ہیلو اسلام علیکم فرینڈز کیا حال آپ کا ٹھیک ہے فرینڈز آج ہم پھر نئے ڈیزائن بنائیں گے دو کل آپ نے لیسن 3 میں دیکھا تھا ڈیزائن کیسے بناتے ہیں آج ہم مزید اس سے یعنی کہ زیادہ کریٹیو ڈیزائن بنائیں گے تو یہ کسٹمر نے ہمیں یہ ڈیوٹیل سینڈ کی ہے فور اگزیمپر کے طور پر اس کی یہ بوٹل ہے اس نے یہ بوٹل کوٹنگ کی ہوئی ہے اس کا یہ کلر ہے اور اس نے ہمیں پورے سائز کے ساتھ یعنی کہ اپنی جو بوٹل اس کی سائز وغیرہ سے سینڈ کی ہے بوٹل کی لیندھ کتنی ہے سیون سینٹی میٹر ہے ہائٹ بارہ سینٹی میٹر ہے اور جو اس کی بوٹل کی ویڈت ہے نا وہ فور سینٹی میٹر ہے تو پوڈٹ کا نیم اس نے ہمیں بولا ہے کہ پوڈٹ کا نیم آپ گلیشیا ڈالو اور اس میں وہ کہہ رہا ہے مجھے فور بورڈ کے اوپر ڈیزائن چاہیے فور بورڈ یہ پیپر کی کالیٹی ہوتی ہے وائٹ کلر کا ایک پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ڈیزائن چاہیے اور میٹ فینشنگ اور سپورڈ یو بی کا اس کے اوپر کام چاہیے اس کو تو یہ اس نے سائز منشن کیا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ نیچے اس نے لکھا ہوا ہنڈرڈ ایمیل وغیرہ اور میری پاکستان یہی فورکزیمپل کے طور پر یہ اس کی ڈیٹیلز ہے کہ آپ نے باکس کے اوپر کیا کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری طرف آجائیں یہ بھی اس نے ہمیں دوسرا ایک ڈیزائن ہے اس کا نام ہے ویلنٹینو ہے اس کا بھی سیم اس نے ہمیں وڑک کا بولا ہے سائز اس نے یہ منشن کیا ہوئے یہ جو اس کی بوٹل کی لیندھ ہے 5 5.5 سنٹی میٹر ہے گویر تھا 5.5 سنٹی میٹر ہے یعنی کہ سکویر بوٹل ہے تو اس کا باکس بھی سکویر بنے گا اور ہائٹ اس کی اس نے بولی ہے 8.5 سنٹی میٹر اور یہ ایٹی ایمل کی اس نے بولی ہے اور میڈر پاکستان ہے یہ اس نے ڈیٹیل لکھی ہے یہ اس کی ڈیٹیل اس نے لکھی ہے ایٹی ایمل ہے 2.7 ایفل ایزائٹ اور میڈر پاکستان تو اس کے اوپر ہم کام ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے یہ جو گلیشیر ہے یہ اس کا ہم ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک فرنچ یعنی کہ نیم ہے گلیشیر انگلیش یعنی کہ ڈیزائن بنے گا تو ہم نے سب سے پہلے سائز بنانا ہے اکارڈنگ تو یہ ہم نے یہ بوٹل کے ساتھ سے سائز بنائیں گے تو آپ سائز کس طرح آپ نے بنانا ہے اب ہم ڈیلین بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں ڈیلین چاہیے ٹھیک ہے کسٹمر نے ہمیں بولا ہے میری جو بوٹل ہے اس کی لیندھ ہے کتنی لیندھ سیون سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈیلین بنانی سٹارٹ کرنی ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے آوٹرین میں کام کرنا آپ کو میں بتایا تھا نا آوٹرین میں آپ نے ڈیلین بنانی ہے تو یہ بوٹل کی لیندھ کتنی ہے سیون سینٹی میٹر تو ہمیں جو بوکس ہے اس کی لہٰذا اس سے سائز ثورہ سا بارہ چاہیے تو یہ ہمیں سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے ہماری جو بوٹل کی لیندھ ہے فائیو سینٹی میٹر تو جو ہمارا بوکس ہوگا اس کی لہٰذا جو اس کی لیندھ ہوگی وہ بوٹل کی لیندھ سے بڑی رکھنی ہے آپ نے تو یہاں پہ کتنا ہم رکھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے بوکس کی لیندھ لینی ہے بوٹل کی لیندھ ہے سیون تو آپ نے ہمیشہ جو بوکس کی لیندھ لینی ہے وہ بوٹل کی لیندھ سے پانچ میل بڑی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے بوکس کے اندر اندر بھی ڈالنا ہے تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے 7 لکھ کے یعنی 7.5 آپ نے لینٹ لینی ہے اس سے 5 میلی میں نے بڑی رکھی ہے جو لینٹ ہمارے باکس کی اور ہائٹ کتنی بولی ہے اس نے 12 سنٹی میٹر تو ہم کیا کریں گے 12 سنٹی میٹر ہائٹ رکھیں گے اور اس میں ایڈیشنل آپ نے 5 میلی بڑا رکھنا ہے یہ ہمارا باکس فٹ ٹو فٹ بنے گا اس بوٹر کے ساتھ سے تو یہ ہماری آگی لینٹ تھا آگی اور ہائٹ آگی اس کے بعد آپ نے سیم ایک کوپی کرنی ہے ایک کوپی کریں گے یہاں پہ آپ ورث بنائیں گے جو باکس کی سائیڈ ہے وہ کتنی ہے تو یہاں پہ اس نے بوٹر میں شو کیا ہوگا ہے کہ اس کی جو بوٹر کی ورث ہے وہ 4 سنٹی میٹر ہے تو ہم کیا کریں گے 4 سنٹی میٹر سب سے پہل کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے 5 میلی یعنی جو بھی بوٹر کا سائز ہے نا اس سائز میں اڈیشنل 0.5 ایم ایم یعنی کہ ہم بڑا کر رہے ہیں کی اندر جا سکے اور بعد میں اس میں لائنر بھی آتا ہے تو کوئی ایشو نہ آئے تو یہاں تک یہ تین سائز جب آپ کے پاس آجاتے ہیں تو اب ہم نے نورمل ڈائلینب بنانی وہ آپ کو پتہ ہی آپ نے سیکھ چکے ہوگے تو ہم میں ڈائلینب بنانا شروع کروں گا ہم کیا کرتے ہیں یہ سیم کوپی ایک ادھر لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارا فرنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا بیک ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہماری پیسٹنگ ہے یہ پیسٹنگ آپ کو سٹینڈر سائز بتایا تھا 1.5 سینٹی میٹر ابھی میں یہ جلدی سے ڈائلینب بنانا ہوں گا کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا ہوا ڈائلینب کیسے بنانی ہے اس کو آپ نے ایسے کرو کر لینا یہ سیم ایک اوپی اوپر لے کر جائیں گے ہماری یہ سائٹ کی تھی نہیں ہے 4.5 تو اس کا مطلب اس کی ہائٹ 4.5 آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک فلیب لیں گے اس کے سٹینڈر سائز 1.5 ہے یہ آپ نے کرو راؤنڈڈ کر لینا آپ کو بتایا تھا میں نے یہ تھوڑا سا راؤنڈ کر لی ہے اس کے بعد یہ فلیب بنائیں گے فلیب کو پھلے چھوٹا کر کے اور اڈیشنل اس میں ون بڑا کر دیں اتنا فلیب یہاں پہ ڈبل پکری کر کے لیئر کے اندر آگئے یہاں پہ آپ نے دو انکر پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کیے ایک یہاں پہ کیا پھر ڈریس سیلیکشن پکری تھوڑا سا ایسے اس کو مو مو کر لینا آپ نے اور ادھر سے یہ ورے پوائنٹ کو آپ نے ایسے کر لینا ہے اور اس ورے انکر پوائنٹ کو آپ نے ایسے کر لینا ہے یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے پچھلے لیسن میں آپ نے چیک کر لینا لیسن نمبر ٹو میں وہاں پہ میں نے بتایا تھا یہاں پہ کیا فنکشن سارے کرنے آپ نے سیم اسی طرح ڈیلیم بنا رہا ہوں صرف سائز ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ڈیلیم بنا کے بعد میں ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے نا ہم نے تو پہلے میں ڈیلیم بنا رہا ہوں یہ والی سائٹ کو آپ کو بتایا تھا میں نے چھوٹا رکھنا ہے اتنا ٹھیک ہے ایک میلی بھی کر سکتے ہو یہ سیم کوپی پکر کے آپ نیچے بھی لے ہو یہ دیکھیں یہ ہمارا سائز بن گیا اس سٹائل کے میں نے آپ ڈیلیم بنائی گیا تو جو سائز ہمیں ملا تھا بوٹل کے ساپ سے اس کے ساب سے یہ ہمارے پاس ڈیلین آئی ہے تو اب اس کے اوپر ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلین کو گروپ کر لینا ٹھیک ہے اس کی میں کوپی لیتا ہوں میں آف سٹ پاتھ بنانے لگا ہوں اس کی کوپی میں نے لی ایک کو سیٹ کر کے ہائٹ کی ہے دوسری کو پکڑ کے پاتھ فائنڈر میں جانگے سب سے پہلے کریں گے یونٹ پھر کریں گے آف سٹ پاتھ یہاں پہ اوکے کرنا ہے اور بعد میں آپ نے کرنا ہے ایکسپین ایکسپیرینس تو یہ ہمارا پاتھ آ گیا تو ہم اپنے بوکس کا کلر کر لیں گے یہ سیم بوٹل کا کلر ہے مائیڈروپ سلیٹ کرتا ہوں یہ کلر کر لیا سیم بوٹل کا جو کلر ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو جائلنڈ کو واپس ان ہائٹ کر لیا ہمیں نے فرینڈ کے اوپر اکھنا آپ نے ٹھیک ہے تو ابھی بوکس میں دیکھیں جو بوٹل میں نیچے کلر یہ والا آ رہا ہے اور اوپر ٹرانسپیرنٹ جا رہی ہے اور کیب اس کا سلور ہے تو اس کا مطلب ہم سلور یعنی کہ کام سلور کا کام لے کے آنا ہے اس کے اندر آپ نے دیزائن میں تو سب سے پہلے آپ کو میں وہی چیزیں اوپن کرتا ہوں فائلیں جہاں پہ میں نے ساری جو جو ہمیں میٹیریل چاہیے ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے پرفیوم بوکس بنانے کے لیے تو وہ میں نے لنک بھی دیا تھا آپ کو وہاں سے آپ نے ڈاؤنلڈ کر لینی ہے اس میں لوگو ہے ایمل وغیرہ بار کوڈ ہیں انگریڈینٹس وغیرہ یہ سب پرفیوم کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم وہ فائل اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہماری فائل یہ جو میں نے آپ کو لنک بھی دیا تھا یہ بیسک یعنی کہ جو میٹیریلز وغیرہ ہوتا ہے پرفیوم کے لیے یہ آپ نے ایسے بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے کسٹمر آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے یہ انگریڈینٹس وغیرہ کوئی بھی دے سکتا ہے وہ اس کے ساپ سے آپ نے کام کرنا ہے فرکزیمپل ابھی تو ہمیں ایسے ہی لگا دیں گے یہ ساری چیزیں کوپی کر کے میں لے جاتا ہوں اپنے فائل کے اوپر یہاں پر یہ میں نے اگزیمپل کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارا ڈائگرام بنایا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے سب سے پہلے ہم لوگو لے گے ٹاپ کے اوپر لوگو آپ نے ایسے رکھ لیا ہے سب سے پہلے یہ چیزیں سیٹ کرنی ہے آپ نے وہ لوگو ہمیں چاہیے سیلور میں کیونکہ کسٹمر کی بوٹل سیلور میں ہے تو آپ نے سیلور میں رکھ لینا لوگو یہ ایمیلز وغیرہ آپ نے فرینڈ کے اوپر سیٹ کر لینا ہے ابھی فیلڈا کہیں بھی رکھ رہے ہیں بعد میں اس کی سیٹنگ کریں گے دیزائن کے ساپ سے تو یہ انگریڈنٹس وغیرہ اس کو بھی آپ نے لے جانا پیچھے پہلے اس کو میں آؤٹلین کر دیتا ہوں آؤٹلین کر کے تھوڑا سائزی ہو جاتا ہے اس کو آپ نے اپنے بوکس کی بیک سیٹ پہ لگا دینا ایسے ان سب کو میں سیلور شو کروں گا کہ یہ میرا سیلور ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ٹیکس کو میں آؤٹلین کر رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ای کی ویسے پروگرم آ رہی تھی ای کو سائپرڈا کور میں نے اس کو بھی آپ نے کرو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ ہو گیا اور بارڈکور کے ایری آپ نے نیچے رکھ لینا ہے میں پورا جتنے بھی ٹیکسوں اور کرو کر دیتا ہوں ایشوی ختم ہو جائے تو یہ بارڈکور کے ایری آپ نے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے یہ ساری چیزیں ایک نورمل بتا رہا ہوں بعد میں اگر کسٹمر کچھ بھی کہتا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے ٹائپ کر کے وہ چیزیں لگانی ہے یہ لیکن جو نورمل چیزیں وہ ابھی مرح ہم لگا رہے ہیں یہ سیلور سب کر دی ہم نے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہر چیز لوگو وگرہ لگا لی ہے یہ ہر چیز ہم نے کر لی ہے اس کے بعد آپ ڈیزائن کے اوپر آتے ہیں تو ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے آپ کو بولا تھا کہ فری پیک ویب سائٹ وہاں سے بنے بنا ہے آپ ویکٹرز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو وہ ویکٹرز کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہے تو ہم اب ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے لگزری ٹھیک ہے تو یہ لگزری ٹائپ کے جتنے بھی ویکٹرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی ویکٹر یعنی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ نے ویکٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ نیکسٹ پیج پہ بھی آج آپ جا سکتے ہیں کافی ویکٹرز ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے ویکٹر وہ آپ نے پک کر لینا ہے تو ابھی ہمیں یہ والا ویکٹر ہم سیلٹ کر لیتے ہیں یہ ویکٹر تو اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے یہاں پہ آگئی یہاں پہ آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ ای پی ایس فائل آپ نے اوپن کرنی ہے یہ دیکھیں ای پی ایس فائل میں ہمیں یہ تین ڈیفرنٹ سیم ہی ڈیزائن ہیں صرف قدر چینج کی ہوئے ہیں اس نے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ ڈیزائنیں کوپی کر کے لے آتا ہوں اس کو ہم کوپی کر کے اپنے فائل کے اوپر لے آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اب آپ نے اس ویکٹر کو یوز کرنا ہے اپنے طریقے سے پہلے یہ کلیپ اوپن کیا ہے یہاں سے اندر کا یہ ویکٹر میں چاہیے مجھے پھر انگروپ کرتا ہوں صرف یہ یہ گریڈیشن نہیں چاہیے صرف یہ ڈیزائن چاہیے تھا مجھے یہ ڈیزائن سائیڈ پہ رکھتا ہوں اس کو ہم یہاں تک ایسے سیٹ کر لیتے ہیں ابھی میں بورڈر نہیں لگا رہا ہے اس کے اوپر بورڈر نہیں چاہیے میں تو میں یہ یہاں تک ایسے سیٹ کر لیتا ہوں اس کو آپ نے سلیور شو کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اب بوکس کے اوپر سلیور کا کام کریں گے ٹھیک ہے سلیور کا کام کر رہے ہیں تو ابھی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے میں ایک ایک اور لائن لگاتا ہوں یہ ہماری نا ڈیزائن ڈیسٹرپ ہو رہا ہے تو میں ایک ایک اور لائن لگا کے نا ایسے یہ ڈیزائن بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اچھا لگے گا تو آپ نے یہ ڈیلینڈ کو تھوڑا فرینڈ کے اوپر آپ کو میں بتایا تھا اور اب یہ دیکھیں ہمارے ایمل شوڑ ہی ہو رہے یعنی کہ ابھی نیچے سلور ہے یہ بھی ڈیزائن سلور ہے ٹیکس بھی سلور ہے تو وہ مر جو گئے آپس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چھوٹا سا ایک ریکٹنگل یہاں پہ بنا لیتے ہیں ہمارا ڈیزائن کیونکہ ایمل ہمیں نظر آنے چاہیے تو یہاں پہ آپ نے اسی کلر سے یہاں پہ پہلے ایک سپیس بنائی اور اس کے اوپر آپ نے یہ ایمل کو فرینڈ کے اوپر لے آنا اس طرح یہ کی بورڈ انکریمنٹ آپ نے نورمل رکھنا ہے زیرو پائنٹ زیرو ون یہ آپ کو میں بتایا تھا کی بورڈ انکریمنٹ زیرو نورمل رکھنا آپ نے تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو ایمل وغیرہ وہ شو ہو رہے ہیں سوڑا سوڑا ریڈ ہو رہے ہیں تو یہ اس طرح آپ نے سیٹنگ کر لینا ہے کسٹمر نے نام بولا ہے گلیشیر ٹھیک ہے تو ہم پوڈٹ کا نام لکھیں گے گلیشیر گلیشیر فونٹ آپ کوئی بھی سلٹ کر لو جو اچھا فونٹ آپ کو لگے میں یہاں سے فونٹ سلٹ کر لیتا ہوں نورملی فونٹ لے لیتے ہیں تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اس ٹائل سے اس ٹائل سے میں نے رکھ دیا اور سلور میں رکھ دیا میں نے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بھی ایک ٹائل ہے نام میرا ایسے الٹا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے ٹائل بنا دیا باکس اپنے نیم کا فونٹ کوئی بھی آپ کی مرضی ہے نورمل فونٹ لگایا ہے تاکہ پڑھنے میں ایزی ہو جائے اس کے بعد ہم لوگو کو لے جاتے ہیں یہاں پہ فرینڈ کے اوپر چھوٹا سا لوگو بھی رکھتے ہیں لوگو ابھی مر جو رہا ہے اس کے نیچے ہم سیم اسی کلر کا ایک پاتھ بنائیں گے میں نے سیم کوپی کی ایک کو ہیڈ کی ہے دوسرے کو سیٹ کر کے اس کا یہ کلر دینا آپ نے اور اس کی آؤٹین لگانی ہے ہم نے سٹوک میں جا کے یہاں پہ تھوڑی سی آؤٹین لگا لو آپ اور اس کو ایکسپینڈ کرنا آپ نے پاتھ میں جا کے اور یونٹ کر رہا ہے کر دینا ہے اور یہ پاتھ آگیا ہے اس کو آپ نے فرینڈ کے اوپر رکھنا ہے یہ چیز یہ پاتھ بنائے میں نے ٹھیک ہے اور اس کو پھر ریز کر دیں یہ اندر کا پاتھ ختم کر دیں یہ چیز اور اب لوگو انہائٹ کرتا ہوں اور فرینڈ کے اوپر لے آتا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا لوگو بھی آگئے یہ چیزیں بھی آگئی کسٹم کر رہا ہے یہ ابھی اب دیکھیں یہ ڈیزائن تھوڑا سا سیلور میں زیادہ یعنی کہ مازہ نہیں کروا رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی کلر میں لے جاتے ہیں ہمیں ایسے اور اس میں تھوڑا سا بلیک ایڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ کلر میں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر میں ہم نے کر دیا اس کو تھوڑا سا ڈار کر دیا ابھی یہ جتنا سیلور ہے نا یہ ہمارا فویلنگ ہوگا فویلنگ آپ کو بتایا تھا یہ ہورٹ سٹمپنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم اس کے نیچے مزید تھوڑا سا لکھتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا بلکل سا ٹچ کر رہا ہوں یہاں پہ ہم لکھیں گے پور ہومی پور ہومی لکھیں اس کو چھوٹا سا کر کے آؤٹلین کر دو اور یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے یعنی کہ پرفیوم باکس کا نام بن گیا ٹھیک ہے تو ابھی جو سائیڈے ہیں باکس کی وہ کیا کریں گے ہم یہاں پہ بوٹر میں ڈڈڈڈڈ بنے ہوئے ہیں تو سائیڈوں پہ ہم لے جاتے ہیں ڈڈڈڈڈڈڈ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹا سوڑ سرکل لیا میں نے اس سرکل میں میں اس کلر کا گریڈیش گریڈینٹ لگانا چاہتا ہوں تو گریڈینٹ میں جائیں گے آپ نے ایسے کر لینا پہ بلیک میں آگیا یہاں پہ بلیک میں ڈبا کلک کر کے آپ نے یہ کلر دینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیم اسی کلر کا یہاں پہ گریڈینٹ آگیا اور اس کو میں راؤنڈ شیو میں لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح نظر آئے گا آپ کو تو اس کے آپ نے سیم کوپی کر دینی ہے آرڈ سے یہ پانچ کوپی کی میں نے شیفٹ سے پانچوں کو سلٹ کیا گروپ کر لیا اب یہاں پہ نیچے تھوڑا سا اس طرح رکھ لو آپ ان کے سینٹر میں اور ایک کو میں یہ ڈیڈ کر دیتا ہوں ایک لہے میں پانچ ہے دوسری لہے میں چار ہے تو اب یہ تھیم سے پہلے اس کو گروپ کر لو کہ نیچے کوپیز لیتے ہو کنٹرول ڈی سے یہ دیکھیں کوپیز آگئے ہیں جہاں تک آپ کرنا چاہتے وہاں تک آپ نے کر لینا ہے میں اس کو ایسے سلٹ کروں گا جلدی سے ڈیلینڈ کلک کی یہ دیکھیں یہ سیکٹ ہو گیا تو یہ لاسٹ فالے آپ چار ڈیلیٹ کر دو ڈیلیٹ سیلیکشن سے یہ چاروں میں ڈیلیٹ کر دیئے اور اس کو آپ نے مینویلی اس کو ایسے سیٹ کر لینا ہے ہم گریڈ تھوڑا اس کی یعنی کے کلر بھی چینک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ والا کلر آپ نے آگے کو لے کے آنا یہ آگے آ جائے گا تھوڑا یہ دیکھیں اس طرح اگر بلکل وائٹ زیادہ کرنا یہ وائٹ کر لیں یہ چیز ہے ایسے ابھی یہ کیپ کی مینے شیپ یعنی کے فیل کروائی ہے اور یہ سیم کوپی آپ نے ایدھے پیچھے بھی لے جانی ہے ٹھیک ہے ابھی کسٹم میں کہنا جیسے یہ جو میرا نیچے یہ کلر اوپر ٹرانسپیرن جارہا آپ سیم اس طرح باکس کے اوپر بھی کر دو تو باکس کے اوپر صرف آپ نے اس ایرے میں کرنا جہاں پہ یہ دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے دکھیں ایک میں ریکٹینگل لیتا ہوں اس ایرے پہ یہ وہی ہمارا شیڈ آگا جو پہ لے لیا تھا آپ نے یہ ٹائپ نورمل کرنا ہے لینئر سٹائل اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے نائنٹی اینگل پہ اور یہ اوپر کو آپ نے نیچے کو کر لینا یہ ایسے اب اس کو سینٹو بیک کر لیں آپ اور یہ پاتھ کو پکڑ کے اس کو بیک کر لوں یہ دیکھیں یہ اس طرح گریڈنٹ بن گیا ہمارا ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں فوائلنگ ہیں یہ ہمارا سلور ہے نا اس کو ہم فوائلنگ کریں گے بعد میں یہ فوائلنگ کا ایریہ سارا ابھی ڈیزائن میں ایسے آپ کو شو ہوئے گا تو یہ اس طرح ڈیزائن یعنی کہ آپ نے نورمل ابھی ہم کسٹمر کی اس طرح ڈیزائن دیں گے یہ ہم نے یہ ڈیزائن بنایا ٹھیک ہے اس کے اوپر سیرور کا کام کریں گے اگر یہ سائٹوں کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ سیم گریڈنٹ کوپی کر کے سائٹ کے اوپر دیکھیں یہ آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کا طرح سے آپ زیادہ کر دو یہاں سے ایسے اوپشن آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح نورمل یعنی کہ یہ اورینٹیل ڈیزائن ہے نہ فرنچ ہے نہ انگلی دوسرے انگلیش ڈیزائن ہے یہ اس طرح آپ نے دیزائن بنانا ہے تو اب آپ کو میں دوسرا ڈیزائن کے اوپر جاتے ہم اس سے پہلے آپ نے اس کی ساتھ میں بوٹل کا بھی آٹ پرک بنا لے جس کو بوٹل پرنٹ کہتے ہیں آپ یعنی کسٹمر کو دکھانے کے لیے کہ یہ آپ کا بوکس اور اسی کو ڈیزائن کو آپ نے بوٹل کے اوپر بھی لگا کے دکھانا ہے کہ سر یہ آپ کی بوٹل بھی ایسے لگے گی اس نام سے جو میں نے دیزائن بنایا تو یہ اس طرح آپ کو شوق ہو گا وہ ایزی ہو جائے گا کسٹمر کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے گیا کرنا یہ نام کو لے جائیں یہاں پہ یہاں پہ آپ سیدھا رکھ لو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ میں نے نام رکھ دیا یہ کسٹمر کا لوگو لگا دیا اور اس کا یو ڈی پرفیوم سرے لکھتے بوٹل کے اوپر نا جب اکلی کر کے میں یو ڈی پرفیوم کو کوپی کر لوں گا اور آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے لوگوں کے نیچے آپ لگا دو یہ تو ابھی بوٹل کے اوپر نظر نہیں آرہا آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈاڑ کر لو آپ ٹھیک ہے یہ چیز کہ ہم دکھائیں گے یہ آپ کا بوکس ہے اور یہ اس طرح آپ کی بوٹل بنے گی اور انٹل سٹائل تھوڑا سوڑا ڈیزائن بھی ڈال دو تو آپ یہاں سے یہ اندر سے تھوڑا سو ڈیزائن نکال لو یہ والا ٹھیک ہے صرف یہ رونڈ پکڑ لیتے ہیں کوپی کیا یہ باہر آگے یہاں کیپ کا آپ لگا سکتے ہو یہ ورے ڈوٹس بنائے تھے نا ہم نے اسی کو پکڑ لو آپ ایسے کوپی کیا یہاں پہ لے ہے یہاں پہ آپ صرف ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ اور یہ سلور شو کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ بوٹل کا ہمارا جو بوٹل پرنٹر وہ بن گئی ہے اگر یہ بوکس بناو گے تو بوٹل اس کی اس رنگی ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ لگی کس طرح میں بنایا نمبر ون یہ جو ہم نے ڈیزائن بنایا تھا اس کے ساتھ سے یہ ہمارا بوکس یہ ہے ٹھیک ہے کسٹمر کو آپ اس طرح دکھا سکتے ہو کہ یہ اس طرح آپ کا بوکس بنے گا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ کیسے لگ رہا آپ کا بوکس ٹھیک ہے اس کو بند کر لیتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے یہ ہمارا بوکس بن گیا ہے اس میں آپ کو یہ دکھیں سائیڈ ہی نظر آ رہی ہیں اور یہ فرنٹ کا ڈیزائن ایسے یعنی کہ جب بھی آپ ڈسپلی آپ کا بوکس ہوگا یہ اس طرح ہوگا یہ تو آپ کو میں تھیمز بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے نورمل سٹارٹنگ کرنی ہے ڈیزائن بنانا آہستہ آہستہ آپ اڈوانس بھی سیکھو گے تو اس طرح آپ کوئی بھی اپشن یعنی کہ یہ ڈسپلی سے یہ دیکھ سکتے آپ کا بوکس کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ڈیزائن ٹو کے اوپر ہم آ جاتے ہیں جس کا نام ویلنٹینو ہے تو یہ سائز بگر آپ کو منشن کیا ہوا اب یہاں پہ ہم دوبارہ بنائیں گے اس کا سائز ٹھیک ہے تو آپ نے پری ٹیک ٹینگل ایک سلیٹ کر لینا ہے اس کی آوٹ این آپ ریڈ کر لو اس کی لیندھ کتنی ہے 5.5 ہے تو آپ نے یہاں پہ 5.5 کر لینا اور ہائٹ کتنی بولی ہے 8.5 ہے تو اس کی ہائٹ کر لیں گے 8.5 تو یہ سکوئر بوکس ہے ٹھیک ہے کیونکہ بوٹل بھی سکوئر ہے تو ہم سکوئر بوکس بنائیں گے یہ لیندھ بھی 5.5 ہے ورث بھی سیم ہی ہے تو آپ نے یہ سیم کوپی کر لینی ہے یہ ہماری سائیڈ آگی تو اب ہی ہماری چاروں سائیڈ ہے سیم ہے ٹھیک ہے کیونکہ سکوئر بوٹل ہے تو سکوئر بوکس بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ آپ نے پیسٹنگ رکھ لی پیسٹنگ آپ کو بتایا تھا نورمل جس ٹینڈر سائز ہے اس کو آپ نے روٹیٹ میچے کو کر لینا کر اس طرح یہ سیڈ کو آپ نے چھوٹا رکھنا ہے 0.07 ٹھیک ہے ابھی میں ڈیلن نورمل بنا رہا ہوں جس طرح جو آپ کو میں نے فارمولہ سمجھایا جو میں نے آپ کو فارمولہ سمجھایا یہ اسی فارمولے سے یہ ڈیلن بنا رہا ہوں میں ٹھیک ہے سیم اس کی کوپی لے کے اس کی یہ کتنی ہے 5.5 ہے تو اس کی ہائٹ ہوگی 5.5 ہے یہ ایک اوپر فلاپ لے کے گئے اس کا سٹینڈر سائز ہے 1.5 ہے اس کو آپ نے کرو کر لینا ہے تھوڑا سا راؤنڈ کر لینا ہے اسے ٹھیک ہے اس کے ہوا یہ فلاپ اوپا والا لے کے جانا ہے یہ اس کی پہلے ہائٹ برابر کی یہاں پہ پہلے ڈوائڈ کے ٹھو پہ پھر اس کے اندر آپ ایڈ کر لو ٹھیک ہے اب اس کی شے بنائیں گے ڈبل کلک کر کے لیٹ کے اندر آگے یہاں پہ ایک انکر پوائنٹ یہاں پہ کر رہا ہوں یہ اندازے سے کر رہا ہوں یہ ادھر ٹھیک ہے اب ایک بائٹ کلک کی پھر ڈرائی سیلیکشن پک رہا ہے پھر ان دونوں کو یہ والے دو پوائنٹ پک رے ایسے کر لیے بائر اور ایک اکیلے اس کو پک رہا اس طرح کر لیا اور یہ ایک یہ والا آپ نے سیلیٹ کیا اس کو اس طرح آپ نے کر لینا یہ ہمارا فلاپ بن گیا یہ سب فلاپ اسی طرح بنتے جب اکلک کی بائر آگے اب اس کو آپ نے بتایا تھا میں نے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے زیرو پوائنٹ اتنا اس کی سیم کوپی آپ ادھر لے ہو اس کو آپ نے ڈیفلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ سیم فلاپ آپ نے نیچے لے جانے اور اس کو آپ نے کر لینا اب یہ دیکھیں یہ بوٹل کی جو سائز ہمیں ملا تھا اس کے حساب سے یہ ڈائلنڈ بنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے سائز بنانا ڈائلنڈ یہ دیکھیں نا اس کا سائز اس ویسا بنا تھا اس کے ساب سے اور اس کا ہم نے اس طرح بنایا ہے یہ دیکھا آپ نے سب سے پہلے آپ نے بوٹل کا سائز لے سائز کے بعد آپ نے ڈائلنڈ بنانی ہے سب سے پہلے ڈیزائن بنانے سے پہلے ٹھیک ہے تو اب ہم ڈیزائن بنانے شروع کریں گے اس کی سیم کوپی کی میں نے ایک ڈائلنڈ کو ہائٹ کیا ایک کو سرٹ کر کے پاتھ فائنڈر میں گیا یہاں پہ آپ نے کرنا یونٹ پھر افیکٹ میں جانا ہے پاتھ پاتھ اوپسٹ پاتھ اوکے پھر اوبجیکٹ میں گئے ایکسپین ایکسپیرینس یہ آگیا اس کو ہم ریڈ کلر کر لیتے ہیں فیل اور ڈائلنڈ کو فرنٹ کے اوپر لے اینا ابھی ڈائلنڈ بھی ڈائلنڈ میں نظر نہیں آرہی اس کو ڈائلنڈ کا کلر چینگ کر لگا ہم نظر آرہی ہے نا کلر چینگ کر دے ڈائلنڈ کا تو جس طرح باکس کے اوپر ہے ہم اسی طرح دیکھنے کے شئے لگا دیتے ہیں گریڈینڈ میں جائیں گے یہاں پہ ابھی پہلے نورمل گریڈینڈ لگاؤ ٹھیک ہے اس کی ڈائلنڈ چینگ کرو یہ آپ نے نیچے کی طرف کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کلر چینگ کرنا ہے اس کو ڈابا کلک کیا یہ آئی ڈروپ سلٹ کرنا اور یہ ریڈ کے اوپر آگئے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ریڈ اوپر کی طرف لے کے آتے ہیں یہ اس طرح ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ وایٹ ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ بوٹر میں آپ کو جیسے سلور شور ہے سلور نہیں ہے وایٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہو جائے گا یہ گریڈنٹ بن گیا ہمارا ٹھیک ہے کلک کی چھوڑ دیا اس کو ٹھیک ہے اب اس کے پر گولڈ کا کام کریں گے اس کا کیاپ کورنر یہ جو کیاپ کے اندر کورنر ہے یہ گولڈ ہے تو ہم گولڈ کا کام کریں گے اس کو مگیا کرتا ہوں اب سب سے پہلے ہم جائیں گے ویکٹرز میں اب ویکٹرز ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں آپ نے ایزی وے ڈونڈنا ہے یعنی کہ جلدی سے آپ کی ڈیزائن بنجھیں تو ویکٹرز سے آپ ہیلپ لیں اگر ڈیزائن کوپی کر رہے تو پھر وہ سکین کر کے کوپی کرنا پڑے گا اگر آپ کا خود ڈیزائن اپنا بنانا چاہتے ہو کریٹ کرنا چاہتے ہو ویکٹر کرو ٹھیک ہے ابھی یہ فیلہ ہم ویب شٹ سے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ابھی یہاں سے مجھے ڈیزائن کون سا بھی ہم سلٹ کر لیتے ہیں جو اچھا لگ رہا ہے اگزیمپل کے تو پر یہ ہم سلٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیزائن ہم اس کو پہلے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس ویب شٹ کے اوپر کچھ فری بھی ہیں کچھ آپ کو پرچیز کرنے بڑھتے ہیں تو یہ میں یہاں سے اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں سے یہ لسٹوٹر فائل دیئے اس نے اپی ایس اوپن کیا کرو ٹھیک ہے اس کو لسٹوٹر میں اوپن کر لیا ہے یہ ہمارا ویکٹر آگیا ہے اس کو کنٹرول بھائی کیا ہے یہ دیکھیں یہ ویکٹر ہے ویکٹر کیا ہوتا ہے یہ اس یہ یعنی کہ جیومیٹریکل ایک ڈیزائن ہے پکچر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کو کوپی کر کے اپنے ڈیزائن کے اوپر لے جانا ہے جہاں پہ میں یہاں پہ اس کو پیش کرتا ہوں اس کو چھوٹا کرو سائٹ پہ رکھو پہ لے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سب سے پہلے آپ کو نام تو چاہیے نہیں ٹھیک ہے نام انگروپ کرو پہ لے یہ نام گر ہے اس کو یہاں اس کے اندر سے ڈیلیٹ کرو گونیا میں چاہیے یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی نہیں آپ نے اب یہ دیکھیں یہ پورڑ کو سلیٹ کر کے میں لے جاتا ہوں باکس کی فرینڈ کے اوپر یہاں پہ ہم اس کو چھوٹا کریں گے جو اچھا لگے ٹھیک ہے یہاں تک گروپ کر کے رکھنا ٹھیک ہے اب یہ کلر اچھے نہیں لگ رہے میں اب یہ اس کی سیٹنگ کریں گے وہ کس طرح کرنے محقوب داتا ابھی ہم رولر پر اپنا لگا لیتے ہیں سینٹر جو بوکس کا سینٹر ہوتا ہے فرینڈ کا یہ سینٹر ٹھیک ہے یہ سکیل سے میں نے ایک گائیڈین لگائی یہاں پہ ہم پہلے اس کو سینٹر کریں گے یہ سینٹر ہو گیا تقریبا یہ اس کو آپ نے نورمل کر لینا یہ والے نا زیرو پانی زیرو مان ٹھیک ہے یہ سینٹر ہو گیا اس کو آپ انگروپ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے یورٹ ڈیزائن اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کو سیٹ کر کے میں بوکس کے فرینڈ کے اوپر سیٹ کر رہا ہوں اور ڈبا کلک کی یہ دیکھیں اس کو پکر کے نیچے لے آگے یہاں پہ میں نے اس کو ٹرانس فرم کر دیا اس طرح یہ دیکھیں یہ بوکس کے فرینڈ کے اوپر شہر ہو رہا ہے یہ والے ڈائن ٹھیک ہے اس کا کلر کر دیتے ہم ریڈ کر دیتے ہیں ریڈ کلر یہ دیکھیں یہاں پہ شہر ہو رہا ہے اس کی سکرین لگی ہوئی ہے اس کو جب آنگروپ کرو گے نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ سکرین لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ملٹیپلئے رکھ لینا اور ہنڈر پرسن کرتی ہے تو یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ یہ چیزیں یہ اس کو آپ فرینڈ کے اوپر پہلے ہائٹ کرو اچھا یہ دیکھیں یہ شیڈ لگے یہ شیڈ ختم کیسے کرتے ہیں آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہے اس کے نیچے جو شیڈ ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے آپ نے جانا ہے ایکسپین کرنا پھر انگروپ کرنا ہے تو یہاں سے آپ یہ شیڈ پکر کے کر سکتے ہیں شیڈ سے آپ کی فائل ہائی ہو جاتی ہے ان کو بھی یہ اس کو بھی ہم اس کا بھی ختم کرتے ہیں شیڈ یہ نیچے والا شیڈ پہلان گروپ کر لے یہ اس طرح آپ نے شیڈ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو فرینڈ کے اوپر لے آو اس کی سکرین لگی ہوئی ہے اس کو انٹر پرسن کرو یہ دیکھیں بلاگ میں ندر آیا اس کا ابھی شیڈ لگا اس کو شیڈ کو ختم کرو آپ شیڈ اچھے نہیں پرنٹنگ میں وہ ہی پرابلم کرتے ہیں دکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن پرنٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس جو ریکٹینگل اس کا کلر ریڈ کر دیتا ہوں یہ ریڈ ہو گیا اور اس کا بھی ہم کرتے ہیں ریڈ یہاں سے دیکھیں کیا ہے اس کا بھی پہلے شیڈ ختم کرو یہ شیڈ آگیا پہلان گروپ کرو یہ آپ نے شیڈ ختم کر دیا آپ نے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو لائنیں اس کی سیٹنگ کریں گے پورے باکس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس کے ایسے برا کر لیتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے اور گولڈ میں شو کی ہیں اس کو آپ نے اسی طرح اسی انگر میں رکھ لینا ہے یہ ریکٹینگل اوپر ہیا ٹھیک ہے اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ ہمیں آپ رکھنا چاہتے ہو رکھ لو ایسے ایسی چیزیں نہیں لگاتے ہوتے یہ آپ کو بھی میں ڈیزائن کی تھیم مرتار ہوں کیسے بناتے ہیں اور یہ والا یہ یہاں پہ بھی شیڈ ہے یہ شیڈ ختم کرو آنگروپ پھر آنگروپ کرنا آپ نے اور یہ ڈیلیٹ کیا میں ٹھیک ہے اس کے اندر اور ایک یہاں اس کو ہم کر لیتے ہیں ریڈ ٹھیک ہے یہاں اس کو بلیک رہنے تو اوپر والے کو ریڈ کر دو آپ یہاں یہ سائیڈ والے اس کو کرو آپ اس کے اندر یہ دیکھیں پہلے ڈیزائن پڑا ہوگا اس کو آنگروپ کرو اس کا یہ جو ڈیزائن ہے اس اس کو پرے سیڈ پہ رکھو یہ پاتھ کو پکرنا ہے اس کو میں نے کیا ریڈ ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ انہائٹ کیا اس کے اندر یہ ڈیزائن آٹومیٹک آ رہا ٹھیک ہے اور آپ نے ایک کو وائٹ کر لو آپ کو ایشو نہیں ہے اگر یہاں سے نہ ہو پھر آپ نے یہاں سے کرنا ہے یہاں کو وائٹ کر لی وائٹ میں اچھا نہیں لگ رہا بلیک میں ہی سائی ہے تو یہ ہمارا بوکس کا فرنٹ بن گیا ٹھیک ہے آپ یہ والے چیکچر کو پیچھے بھی لے کے آسکتے ہو اس طرح اس کو آپ نے ریفلیکٹ کر دینا اس طرح اب یہ ڈیزائن ہمارا تھوڑا سا سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے آپ نے یہاں سے پہلے فرنٹ کے سیٹنگ کرنی ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لو آپ اس میں ٹچ نہ ہو اور اس کو پکر کے آپ نے دوسری رہنگل سے لگانا ہے اس رہنگل سے یہ دیکھیں اب اوپر سے اور نیچے سے نیچے سے آپ نے تھوڑا سا اس کو وائٹ میں لے جاؤ وائٹ میں نظر نہیں آرہا تو یہ ملٹیپلائے ہوئا ہے اس لئے آپ نے اس کو نورمنٹ کرنا ہے اور اس کی نیچے تھوڑا سا کالا ایڈ کر دو تاں کے نظر آئے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور ایڈ کرتے ہیں تقریباً اتنا یہ اب نظر آیا ہمیں ابھی اوپر والا نیچے اچھا نہیں دکھا آپ وہ والے کو ڈیٹ کر دو سیرے سیڈوں پر اب یہ سیڈوں یہ چاروں سیڈوں پر لگا لیتا ہے انسے کوپی کرنی ہے آپ نے اس طرح یہ دیکھیں یعنی کہ میں دونے سیڈوں پر لے کے جا رہے ہیں اس کی کوپی کر کے آپ پھر یہاں پر لگا لو اس طرح اور اس کی کوپی کر کے آپ نے اس طرح لگا لیتا ہے پیچھے آپ لگا ہوئے پیچھے تو ابھی فرنچ آنا پیچھے انگریڈنٹس میں لگا لگائیں گے تو ابھی ہم نے یہ کلر سیٹنگ کر لیا ہے کیونکہ بوٹر کے ساپ سے ٹھیک ہے بوٹر کے ساپ سے کلر سیٹنگ کر رہا ہوں ابھی ہم نام لکھیں گے اپنی پرڈکٹ کا نام کیا دیا ہے ویلنٹینو یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے ویلنٹینو یہ ریڈ کلر لیڈیز یعنی کہ اس کا پرفیوم بنے گا یہ ریڈ گولڈ کی میں نے کپیسٹری رکھی آپ نے اس طرح اس کا فونٹ اچھا سا لگا لیں یہ ویلنٹینو یہ فونٹ اچھا لگ رہا مجھے تو یہ لیڈیز پرفیوم ہے تو ہم اس کے نیچے لکھیں گے پور فیمی اس کا فونٹ نورمل لگاؤ اس کو کیپیٹل کرلو چھوٹا سا رکھنا ہم نے اور ان کے درمیان سپیس دے دیتے ہیں ایکسٹر ٹو ہونڈرڈ پیٹی کی سپیس دیئے میں نے اور چھوٹا کر دیتا ہے یہ چیز یعنی کہ یہ ہمارے باکس کا فرینٹ بن گیا ابھی ہم لوگوں گر آپ نے لے کے آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہوا یہ چیزیں یہ لوگوں کو لے کے آئے یہاں پہ پیسٹ کی ہے یہاں پہ آپ نے گولڈ کلر میں رکھنا ہے یا بلیک میں رکھ لیں لیکن ہم نے کیونکہ فائلنگ کا کام کرنا تھا آپ گولڈ میں رکھیں یہ فونٹ مگر ہے ان کو آپ نے آؤٹلین کر لینا ہے ایسے سلٹ کر کے اس کو کریٹ آؤٹلین کر لے فائل ہلکی رہتی ہے اگر اس کو بعد میں چینج کرنا تو پھر نہ کریے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو پکڑ کے آئی ڈوب سے سیم کلر گولڈ لے کے آنا ہے ابھی گولڈ کی اس کو فرینڈ کے اوپر رکھ کر دیں اس کو سلٹ کیا اور اس کو آئی ڈوب سے یہ گولڈ کلر ہو گیا ٹھیک ہے یہ نام کو پکڑ کے ہم سیڈوں کے اوپر بھی رکھ دیتے ہیں اس طرح اور اس کو ڈیٹ کلر میں رکھیں گے اس کی سکرین لگا دیتے ہیں تھوڑی چھنا یہ چیز اس سیڈ پر رکھتے ہیں یہاں ایک ادھر رکھ دیتے ہیں اور ایک ادھر رکھ دیتے ہیں یعنی آپ نے اپنے ڈیزائن کو یعنی کہ خوبصورت بنانا ہے کس طرح آپ خوبصورت کرو گے وہ آپ کے اوپر ہے اور ایک ایک ہم اس سیڈ کے اوپر بھی ایسے کر لیتے ہیں یہ والا اچھا نہیں لگ رہے اس کو ہٹا دو صرف یہ والا سیڈوں پر اچھا لگ رہے ٹھیک ہے ابھی بیک کی انگریڈینٹس لے کریں یہ پھر اس کو پورا کرو کر لو آپ اس کو کوپی کر کے ابھی پھر ایمل لے آتے ہیں ایمل کوپی کر کے آپ نے لے کر آنا یہ کوپی کر کے آپ نے باکس کے اوپر لے کر آنا یہاں پہ پیسٹ کیا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اور یہاں پہ ایسے آپ نے ایمل لگانا ہے اس کا قدر کر دیتے ہیں گولڈ ٹھیک ہے ابھی یہ ایٹی ایمل ہمیں بولا تھا یہاں پہ کسٹمر نے بولا تھا یہ ایٹی ایمل ہے تو آپ نے اس کو ایٹی ایمل کرنا ہے ابھی میڈ وغیرہ بھی چینگ کریں گے تو ایٹی ایمل کا کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈیٹ کرنا ہے یہ یہاں پہ ایٹی ایمل لگ دیا اور ایٹی ایمل کے ایف فیلوز ہے چینج ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ کو فارملاب بعد میں بتاؤں گا تو اس طرح آپ نے کر لینا یہ جو ای ہے اس کو تھوڑا سوڑا ایسے رکھنا ابھی ہو گیا اور انگریڈینٹس آپ لے ہو گئے یہ ابھی پورا آپ نے یہاں پہ کر لو پہلے میڈیم پاکستان کر لو کیونکہ یہاں پہ اس کو مقرب کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے میڈیم پاکستان ٹھیک ہے ان دونوں کو کوپی کر کے لے جاتا ہوں یہاں پہ یہ کسٹمر کی رکوائرمنٹ کے ساتھ سے یہ نہیں کہ آپ کسٹمر جو دے گا اس کی رکوائرمنٹ کے ساتھ سے آپ نے یہ ساری چیزیں پوٹ کرنی ہیں یہ تو آپ ایکزیمپل کے طور کے اوپر میں نے یہ چیزیں لگا رہا ہوں آپ کو سمجھے لگے تو جو کسٹمر وہ لے گا وہ ہی آپ نے لگانا ہے یہ پورے کو کرب کر لیتے ہیں یہ کوپی کر گیا باکس کی بیک سیٹ کے اوپر لے آؤ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اندازہ سے سینٹر کر رہا ہوں آپ نے دیکھ کے آپ کو بتایا تھا نا کس سینٹر کرنا اس طرح کرنا آپ نے اور یہ والا نیچے آپ لگا دو اس طرح اور یہ باکس کی شیف آپ کو دکھئیے نا کس طرح کی شیف ہے یہ اس طرح کا سٹیل بھی بن سکتا ہے تو ڈائلینڈ کو فرینڈ کے اوپر کرو سیلیکٹ آل شوٹ کی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے باکس کا فرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سائیڈیں ہیں تو یہ اس طرح یعنی آپ ڈیزائن منا سکتے ہو اگر آپ کو کسٹمر کہہ رہا ہے یہ ٹوپ کے اوپر میں یہ ریٹ کدر چاہیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایک ریکٹینگل لیا اس کو تھوڑا سا یہاں سے ہٹایا اور یہاں تک کر دیا اس کو ریٹ کدر کر دیا یہ چیز اور لوگو کو فرینڈ کے اوپر لے جاؤ یہ اور اگر اس ریکٹینگل کا آپ نے بورڈر لگا نا بلیک تو آپ نے یہاں پہ ایک بورڈر رکھنا ہے اس کی آپ سٹوک لگا تو ٹوپیٹی کی تو یہ دیکھیں یہ بورڈر رکھ دیا ہمارا اس طرح اگر گولڈ کا کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے گولڈ قدر کر دینا گولڈ کی پیسٹی آپ کو بتائی میں نہیں یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ آپ کا پرفیون ڈیزائن بن گیا ہے یہ بورڈر کی جو شیڈا اس کے ساپ سے یہ کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا ٹیزائن کی اس طرح کیا اگر اس کو بھی گولڈ کر لو یہ میں نے سلٹ کر دیا اور یہ گولڈ کر دیا یہ دیکھیں ابھی ہم نے دوسرے بوکس کے اوپر میریم پاکستان لگانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کسٹمر کی روکائرمنٹ کے ساپ سے آپ نے کرنا ہے اور اس کو گولڈ کر لو سلور یہ یہ دیکھیں ابھی جو ہماری بوٹل ہے جو جیسی بوٹل ہے اس کے ساپ سے ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے یعنی تقریباً اب یہ کسٹمر کو ہم دکھائیں گے پھر وہ اس کو دیکھے گا اس کو پسند آئے گا پھر وہ آپ سے پوچھے گا اس کے اوپر جو میں نے کام کہا تھا آپ ایسی کرو گے ہم کہیں گا جی آپ نے مٹیرل جو مانگا ہے فور بورد اس کے اوپر ہم یہ کلر پرنٹ کریں گے ہمارا یہ ٹو کلر پرنٹنگ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو سلور نظر آ رہا ہے یہ سلور ہم فوئل کریں گے اگر وہ کہے گا مجھے یہ جو سائٹوں کے اوپر آپ نے ڈول لگائیں یہ بھی سلور فوئل چاہیے تو آپ نے پھر اس طرح سلٹ کر کے اس کو سلور کر دینا یہ اس طرح سلور فوئل ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا یہ بڑے بہت موٹے ہیں تو اس طرح آپ نے بتانا ہے یہ جتنا آپ کو سلور نظر آ رہا ہے یہ سلور ہوت سٹمپنگ کریں گے تو اب دوسری طرف اب اس بوٹر کے ساتھ سے یہ ہم نے ڈیزائن بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے کسٹموں کا ایسے دکھانا آپ بتاؤ گے یہ ہم فوٹ بوڑ پیپر لے رہے ہیں اس کے اوپر ہم ریڈ کلر پرنٹ کریں گے اور بلیک پرنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جتنا آپ کا گولڈ نظر آ رہا ہے یہ ہم گولڈ فوئلنگ کریں گے پورٹ سٹمپنگ ٹھیک ہے اور آپ کا جو پوڈٹ کا ہے نام امبوز کریں گے ابھی یہ سپریشن میں کر رہا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بعد میں سنجھانی ہے یہ ابھی آپ کو ڈیزائن کے اوپر ہم اپنا لگا رہے ہیں ٹائم ٹھیک ہے تو اب ہم یہ بوٹل کا بنا لیتے ہیں ٹری ڈی بوز کی جو بوٹل کیسے نظر آئے گی بوٹل کے اوپر ہم یہ والا ڈیزائن لگ دیتے ہیں یہ کوپی کر کے اس طرح لے آئے ٹھیک ہے یہ اور ایک لوگو لگا دیں گے اس طرح ٹھیک ہے اس کو سینٹر کیا اور یہاں سے ایک ایمل کوپی کیا یہ ہم نے یہاں پیاسے لے آئے ابھی بوٹل ہماری تھوڑی سی بوٹل ہماری تھوڑی سی یعنی کہ وہ ٹیڑی ہے تو ہم ٹیڑی ٹیرہ رکھیں گے اس کو آپ نے اس کو پلے سلٹ کرنا ہے تینوں کو سلٹ کر کے گروپ کرنے اور اس کو یہاں پر افیکٹ کے اندر جا کے ٹری ڈی کے اندر روٹیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا روٹیٹ ہوگا آپ مزید کر لو اس کو اس طرح جس طرح ہماری بوٹل پر یہ نا اتنا روٹیٹ کر لو اوکے کر دو اور اس کو آپ نے ساتھ ہی ایکسپینڈ کر دینا ہے یہ کچھ بوٹل ہماری اس طرح ہی نظر آ رہی ہے یعنی اس کو بوٹل اس طرح نظر آئے گی کہ سر یہ آپ کیا سے بنے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنے طریقے سے سی سیٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ بوٹل کا فرنٹ ہے یہ تو یہ ڈزائن ہے ہم آپ اس میں کہو گے یہ میں بلیک پرنٹ کروں گا اور بوٹل کے اوپر جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہم کام کریں گے تو یہ ڈزائن ہے اور یہ بوٹل اس طرح یعنی کہ آپ نے ساتھ بوٹل بھی کسٹموں کو دکھانی ہے کہ سر یہ کیسا آپ کا پرڈکٹ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو اس کی میں 3 ڈی بھی بنا کے دکھاتا ہوں اس کی 3 ڈی کیسے لگتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا باکس ایسے بنائیں گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو پورا دیکھ سکتے ہیں انفول لونے کے بعد یہ کیسا لگے گا یہ ہمارا باکس ریڈی ہے آپ 3 ڈی ویو میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ باکس کس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کیسا لگے گا بننے کے بعد اس کو ہم فلاب کو بند کر لیتے ہیں یہ کہ یہ ہمارا باکس ایسے ہے اس کو بعد میں فوٹ بورڈ کے اوپر فوٹ بورڈ کے اوپر پرنٹ کریں گے کیسے کریں گے یہ سب بات کی باتیں ابھی تو ہم ہماری پانچ یا چھے جو لیسن ہیں وہ ڈیزائننگ کے حوالے سے ڈیزائن کس طرح آپ نے create کرنے کہا سے ویکٹرز آپ نے پک کرنے بعد میں آپ کو ایمی جس کے اوپر بھی ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گا میڈیسن کی باکس بھی بنائیں گے ہم واٹر بوتل بھی بنائیں گے بیوٹی کریم اگرہ یہ سب چیزیں ابھی ہم نے آسطا آسطا یعنی کے ڈیزائن بنانے کی کوشش کرنے ابھی پرفیوم کا آپ سمجھے گے پرفیوم کا آپ نے کیس طرح کرنا ہے تو بہت ایزی ہے تو یہ اس طرح آپ اپنا باکس دے سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں ساری ہمیں نظر آ رہا ب ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے ڈیزائن بنانا ہے تو اگر آپ کو یہ پکچر چاہیے اس ویب سیٹ کے اوپر یہ ہے آپ پکچر ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے یہ اینیمیشن یہاں کو سکرین شوٹ کرنا پڑے گا یا تو سکرین ویڈیو بنا لو آپ ٹھیک ہے یہ ہی اس کا واحد اوپشن ہے ٹھیک ہے تو یہ دکھیں یہاں یہاں پہ آپ فوٹو سکرین شوٹ ڈے لو ٹھیک ہے اور دوسرا آپ یہاں سے ایسے سکرین شوٹ ڈے سکتے ہو اس طرح آپ کو یعنی کے فوٹو مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے آپ نے دیکھیں ہیں دو ڈیزائن ہم نے کس طرح بنائے ہیں بہت ہی نورمل یعنی کہ ہم نے کیا کیا جو سائز دیئے تھے کسٹومر سے اس کے حساب سے پہلے ڈائلین بنائیں پھر ڈائلین کے آگے ہم نے ڈیزائن بنایا یہ تقریباً آدھے گئے کہ یہ کام ہے نورمل یعنی کہ سیمپل ڈیزائن ہے تو یہ جلدی سے بن جاتے ہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے نیکسٹ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تو وی� مل سکتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہے نیکسٹ آپ سے دوبارہ ملیں گے تو آپ کا ٹیچر عثمان اس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم